مائزہ صاحبہ یہ بات تو کھر بلکل ٹھیک کی ملی کا صاحبہ نے کہ جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے ان کے بارے میں بلکہ مزاگ بھی کرتے تھے کہ اگر وہ خالی آئینے میں ہی دیکھ لیں تو وہ پوری کیبنٹ جو عادی تقریباً ان سے وہ میٹنگ کر سکتے ہیں اتنے کلمدان شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اب یہ بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے پنجاب چلایا جا رہا ہے کہ مختلف لوگوں کو یہاں پر ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں ذمہ داری ہے خالی ایک بندے کے پاس تمام اختیار نہیں یہ بھی کوئی تجربہ ہے پنجاب والوں کے لیے بھی شاید بیروکرسی کے لیے بھی تو یہ چیز پسند نہیں آرہی ہے آپ لوگوں کو اس لیے آپ کو بزدار صاحب پسند نہیں آرہے ماریا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پسند آنا یا نہ پسند آنا is not important what is important is کہ جو بزدار صاحب کی حرکتیں ہیں یا جو سکینڈلز آ رہے ہیں وہ جو ہے اگر آپ previous چیف منسٹر کے ساتھ compare کریں in the sense of governance in the sense of project in the in the sense of infrastructure تو آپ کو realize ہوگا کہ بزدار صاحب کہیں بھی ان چاروں directions میں نظر نہیں آتے تو آپ کو وہ میڈیا ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے obviously because اگر کوئی project ہوگا اب اگر کوئی policy بنے گی تو تب ہی کوئی scandal سامنے آئے گا اگر نہیں اگر ایک chief minister whatsapp messages کے through instructions لے رہا ہے prime minister سے تو پھر تو obviously وہ move بھی نہیں کر رہا جس طرح آپ نے ابھی سائیوال incident کی بات کی اس میں بھی جو ہے instructions آتی ہیں تو بزدار صاحب جو ہے اپنے میرا خالے کھٹکی کھولتے ہیں بردہ کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ میں باہر جا سکتا ہوں اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور آپ اس ان کو اس chief minister سے compare کر رہے ہیں جو سلاب میں آہ ساؤتھ پنجاب میں آہ ٹینٹ لگا کے آہ وہاں پہ دو مہینے بیٹھے رہے ہیں آپ اس chief minister کے ساتھ compare کر رہے ہیں جو ڈینگی کو انہوں نے دو مہینے میں پورے پنجاب سے جو ہے اس کو ختم کیا اور پھر کے پی کے میں بھی اپنی ٹیم بھیجی تو آپ compare کس کو کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ ریلہ اس کریں اور دوسرا جو عمران خان صاحب continuously defend کرتے ہیں بزدار صاحب کو اس سے show ہوتا ہے کہ بزدار صاحب کی کتنی weak position ہے ان پنجاب آہ اگر میں یہ اگر اس کو میں cricket terms میں کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ بزدار صاحب عمران خان صاحب کے باروے کھلاڑی ہیں بلکہ باروے کھلاڑی بھی نہیں کمال کر دیا آپ نے ویسے کمال کر دیا آپ نے وسیم اکرم پلس سے باروے کھلاڑی بنا دیا آپ نے آج انہوں نے دوبارہ کہے کہ یہ جو ہے ان کی آہ میچ ویننگ پلئیر ہوں گے آپ کو باروے کھلاڑی لگ رہے ہیں ماریل اچھا کہنے اور کہنے اور کہنے اور کرنے میں تو بہت فرق ہوتا ہے ابھی جو literally ابھی situation ہے اگر میں آپ کو on ground بتاؤں تو علیم خان صاحب نے آج کہا کہ ہماری جو ہے پوری انسٹیٹیوشنز پنجاب کی کرپٹ ہیں ہماری بیروکرسی بات نہیں سنتی کیٹیگورکلی پنجاب کے بارے میں پھر جو ہے law and order situation جو ہے وہ ورس ہو رہی ہے لہور جیسے شہر میں جس میں کہا جاتا تھا کہ ساری concentration ہی لہور میں ہے کہیں اور concentration ہی نہیں ہے اب یہ بتا دیں کہ ان کی concentration کدھر ہے اس کے بعد کورا کر کر دیکھ لیں آہ صفائی دیکھ لیں تو آپ خود جا کے لاہور میں observe کریں گی what is the difference تو what I what میں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کار کردگی دکھا نہیں سکتے تو at least اس کی تعریفیں تو نہ کریں نا اچھا چلے وہ تو ان کی اپنی پارٹی کی position ہے نا وہ اپنے وزیرحالہ کی تعریفی کریں ان کو ڈانٹ لگائیں ان کی بتاریفی کریں of course یہ تو آپ نے کیسے